ایک حالی ہے گفتگو میں پریانکہ چوپڑا نے انکشاف کیا کہ جب ایشوری آرائے اور سشمیتہ سین نے بار ترتیب مستورل اور مست یونیورس جیتا تو انہوں نے اخباری تراشے اپنے پاس رکھے بھارتی سینما کی صرف اول کی اداکاراؤں میں سے ایک پریانکہ چوپڑا نے بھی عالمی سطح پر اپنا ایک نام بنا لیا ہے سال دو ہزار میں مستورل کا تاج پہننے والی پریانکہ نے متعدد بار بین الاقوامی مقابلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی ایک حالی ہے بات چیت میں پریانکہ نے انکشاف کیا کہ ان کے اہل خانہ ایک ساتھ مقابلہ حسن دیکھیں گے اس نے انیس سو چورانوے میں مستورل جیتنے والی ایشوریہ رائے بچن اور اسی سال مست یونیورس بننے والی سشمیتہ سین کے اخباری ٹکڑوں کا اپنے پاس رکھنے کا اعتراف بھی کیا پریانکہ چوپڑا نے ہندوستان میں مقابلہ حسن کی بے حد تعریف کرنے کے بارے میں کھل کر کہا پریانکہ کے مطابق مست انڈیا اور مست ورلڈ جیسے مقابلوں کو ملک میں بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح ایک دہائی تھی جس میں مقابلوں میں لگاتار ہندوستانی فاتحین شامل تھے امریکہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے پریانکہ نے کہا میں نے امریکہ میں محسوس کیا مقابلوں کی شہرت خراب ہے اور ہمارے پاس ایسا نہیں ہے پریانکہ نے انکشاف کیا کہ وہ اس وقت دلچسپی لیتی تھی جب انڈیا میں مقابلوں میں حصہ لیا جاتا تھا اور ان کا خاندان ایوٹ کو دیکھتا تھا مس ورڈ 1994 ایشوریہ رائے اور مس یونیورس 1994 سشمیتہ سین کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریانکہ نے یاد دلائیا مجھے یاد ہے 1993 یا 1994 مس ورڈ اور مس یونیورس ایشوریہ رائے اور سشمیتہ سین دونوں نے سال ہندوستان سے تھی اور میں نے اپنے کمرے میں اخبارات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے تھے اداکارہ نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ ان کے بننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی لیکن وہ حیران رہ گئی کہ خواتین بین الاقوامی سطح پر کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اس نے اس کے بارے میں متجسس ہونے کا اعتراف کیا لیکن انکشاف کیا کہ اس نے کبھی بھی اس کا طاقب نہیں کیا تھا اپنے آپ کو تقدیر کا بچہ قرار دیتے ہوئے اور اپنی جیت پر تبصرہ کرتے ہوئے پریقہ نے اظہار کیا لہذا جب مجھے اس میں ڈالا گیا ہے میں واقعی میں یقین کرتی ہوں کہ میں کسی نہ کسی طرح قسمت کا بچہ ہوں اور میں اس پر سوار ہوں میں اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتا موسیقی موسیقی